ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس محلے پہ کھڑا کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگ دیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نعمتیں بکشی ان کے لیے جو تباہی کی راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے ذر پیسر کرنا پڑتا ہے نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اتنے سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں مانگتے تو آپ وہ راستہ ہیں جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے پچانے کے لیے آج ہمارا ملک در کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ اس جتو جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے جنہوں نے قائد عظم کا پاکستان بنایا میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور ازادی کے لیے جتو جہد نہ کی ہمارے ملک کو کوئی مستقبل نہیں میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ میری جہاد آج سے ستائیس سال پہلے تھی انصاف چلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ